السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ مانیلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل انٹیڈیڈو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب سٹوڈنٹ جو ہے وہ خیلیہ سے ہوں گے دوستو آج کی وڈیو میں تمام یونیورسٹی سٹوڈنٹ کے لیے بہت بڑی گوڈ نیوز ہے کہ یونیورسٹی کو اپن کرنے کے حوالے سے تمام تر شفارشات جو ہے وہ مکمل کروالی گئی ہیں تو اس وڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یونیورسٹی جو ہے وہ کس دیٹ کو اپن ہو رہی ہے اور سب سے پہلے کن سٹوڈنٹ کو بلایا جائے گا اس کے لیے کیا ایس او پیز ہوگی اور اس پر آپ نے کس طرح عمل کرنا ہوگا اس کے علاوہ آپ یونیورسٹی اور پنجاب کے سٹوڈنٹ کے لیے ہم سکولرشپ بھی بتانے والے ہیں کہ اس کے لیے کتنے گرانٹ جو ہے وہ منظور کی گئی ہے تو اسے پہلے دوستو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تفصیلات کے مطابق لاہور سمیت صوبے بر میں کرونا وائرس کی وجہ سے بند ہونے والے سرکاری جامعات کو کھولنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے پنجاب حکومت نے یونیورسٹری کو ہدایات جو ہے وہ سوارشات جو ہے وہ بیٹ دی گئے ہیں یونیورسٹری کو کھولنے کے لیے جامعات کے وائس چانسلتے پہلے ہی مشاورات کی گئی ہے جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگست کے پہلے ہفتے سے یونیورسٹریاں ملہ وار جو ہے وہ کھولی جائیں گی پہلے ملے میں فائنل سمیسٹر کے کلاسز جو ہے وہ منقت کی جائیں گی اس میں جو ہے بی ایس ماسٹر ایم فیل اور پی ای ڈی فائنل سمیسٹر کے طالبات کو جو ہے وہ اجازت دی جائے گی دوسرے ملے میں باقی طالبات کو بھی اجازت دے دی جائے گی میڈیکل انجریننگ منجمنٹ میں نئے داخلوں کے لیے ٹیسٹ کا طریقہ کار یونیورسٹری کی سواب دیدگی پر جو ہوگا یونیورسٹری کو دوبارہ کھولنے پر وائس چانسل نے امادگی کا ظہار بھی کر دیا ہے یونیورسٹری اپنی سہولت کے مطابق آن لائن یا ان کیمپس ٹیسٹ مقررہ کر سکتی ہیں لیکن یونیورسٹریوں میں ایس او پیز پر عمل لازمی کروایا جائے گا وائس چانسل یونیورسٹری اور ہیل سانسل نے یونیورسٹری کے لیے ایس او پیز پہلے ہی تیار کر رکھی ہیں مزید اس سنسلے میں آئندہ ہفتے وفاقی وزیر تلیم شفقت محمود صاحب کی سربراہی میں آٹھ جولائی کو جو ہے اجلاس منقض ہوگا جس میں اس پر مزید فیصلہ کیا جائے گا کہ کرونا ایس او پیز کو مدر نظر رکھتے ہو جامعات کو کھولا جائے یا نہیں ایس او پیز پر سکتی کے ساتھ عمل درامت کرایا جائے گا واضح رہے کہ پنجاب یونیورسٹری کے مالی سال دوہزار انیس اور بیس کے بجٹ کی شفارشات پر بحث کے لیے وائس چانسل پروفیسر نیاز احمد کی سزارت میں سینٹیٹ کا اجلاس ہوا تھا جس میں سینٹیٹ نے سینٹ کو نو سے انتالیس ارب روپے کے بجٹ کی منظوری کی شفارش کی گئے بجٹ میں تحقیقی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے ریسرچ کران طالبہ و طالبات کا مالی بوجھ کم کرنے کے لیے دی جانے والی سبسیڈی میں اضافہ کیا گیا ہے وائس چانسل پروفیسر نیاز احمد کا کہنا تھا کہ خصوصی طالبہ و طالبات کو مفت علیم مفت رہائش چپ کے سپورٹ کی بنیاد پر داخل لینے والے طالبہ و طالبات کو مفت علیم اور حافظہ قرآن کی ٹویشن فیس ماف ہوگی اسازہ کے لیے اوورسیئر سکولرشپ کی سکیم جاری رہے گی پنجاب یونیورسٹی طالبہ و طالبات کو 192 ملین روپیز کی سکولرشپ جو ہے وہ فراہم کرے گی دوستو یہ تھی اب تک کی تعلیم اپ ڈیٹ مزید کوئی اپ ڈیٹ آئے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی تو اس کے لیے دوستو ضروری ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکشن کون کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے ہیں تو تھانکیو سو مچ اللہ حافظ